بدقسمت اسے وطن عزیز بجائے ایک قوم کی طرح رہنے والوں کے مختلف پڑوسی ممالک کے حمایتیوں کی آماجگاہ ہے سب کو یہاں رہنے اور یہاں کا نمک کھانے کے باوجود یہاں سے زیادہ ہمدردی متعلقہ پڑوسی ممالک سے ہے بلکہ یہاں سے ہمدردی ہے ہی نہیں صرف پیٹ بھرنے اور سوریٹو سے فضلہ چوڑنے کے لیے یہاں رہتے ہیں پشتونوں کے نام پر تحریکے چلانے والوں کو افغانستان سے ہمدردی ہے یہ مخلوق افغانستان کی یومیں تحسیس تو مناتے ہیں مگر جب پاکستان کی یومیں ازادی کی بات ہو تو ان کے روئیوں کو آپ نوٹ کرتے جائیں کسی قسم کی گرمجوشی آپ محسوس نہیں کریں گے الٹا آپ انہیں مختلف انداز میں اپنی تکلیف کا اظہار کرتے پائیں گے مثلا کل ایک این پی سے تعلق رکھنے والے دوست کی ڈی پی نظر آئی تو بلیک فلیگ لگایا تھا اس نے اور وجہ غیر مستند روایات کے حامل سانہائے بابڑا چار سدہ پر اظہار افسوس بتایا تھا ہم نے کمنٹ داغا کہ بھئی اگر یہ واقعہ سچ بھی ہے تو اس کی نسبت میرے لیے پاکستان کی ازادی کا معاملہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور لہٰذا اس لیے میں چودہ اگست پر سانہائے بابڑا پر غم منانے کی بجائے پاکستان کے بننے پر خوشی منانے کو ترجیح دوں گا ہمارے اس محترم دوست کو کبھی افغانستان کی اومیتاسیس کے دن پر ایسا کوئی واقعہ یاد آنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ جس پر غم سے لبریز ہو کر یہ ڈی پی پر بلیک فلیگ لگائے اچھا اسی طرح شیعہ کمیونٹی جو پاکستان میں ہے اس کی اکثریت کی ہمدردی اپنے دیس پاکستان سے زیادہ ایران سے ہے کیونکہ ایران ایک شیعہ سٹیٹ ہے ایران کے ایک اشارے پر وہ پاکستان کو نوچنے سے گریز نہیں کرتے سب کی بات نہیں کر رہا مگر اکثریت ایسی ہی ہے کچھ یہاں سعودی عرب کے ہم نوا بیٹے ہیں جو سعودی عرب کے اشارے پر اپنے ملک کی سیکیورٹی کو دعو پر لگا کر یہاں موجود شیعہ کو زندہ کھا جانے میں دیر نہیں کرتے کچھ لوگ بالخصوص فنکار طبقہ انڈیا کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے مسکورہ مخلوقات کے دلائل کچھ یوں ہوتے ہیں انڈیا کے لوگ ایک ہی نسل اور خطے کے لوگ ہیں لہٰذا ایک ہی قوم ہوئی نمبر دو زبان پرست مخلوق کہتی ہے کہ قوم کا تعلق ایک زبان سے ہے مثال کے طور پر زبان پرست پشتون کہتے ہیں کہ پشتون ایک قوم ہے کیونکہ زبان ایک ہے ہماری قومیت پشتون ہے پاکستانی نہیں ہے اسی طرح یہ کہتے ہیں ہماری قومی زبان پشتو ہے اردو نہیں ہے یہی کچھ زبان پرست سندھی بھی کہتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قوم کی مایاری تعریف کہیں موجود ہے تاکہ اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بندہ جان سکے کہ قوم کسے کہتے ہیں تو جی ہاں بالکل سوشیالوجی کے مضمون میں قوم کی باقاعدہ تعریف ہے اور وہ کچھ یوں ہے قوم افراد کا وہ گروہ ہے جو کہ مشترکہ زبان نسل تاریخ ثقافت اور کئی حالتوں میں مشترکہ علاقے کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے اب اس تعریف میں بے شک زبان اور نسل کا ذکر بھی ہے مگر ساتھ میں آخر میں مشترکہ علاقے کا ذکر بھی ہوا ہے جو یہ لوگ سوال اٹاتے ہیں کہ پاکستان کس بنیاد پر ایک قوم ہے تو عرض ہے کہ یہ مشترکہ علاقہ والے نکتہ کی بنیاد پر ایک قوم ہے پاکستان میں گو کے مختلف زبانوں اور نسلوں کے لوگ آباد ہے مگر بین الاقوامی سطح پر جو خطہ پاکستان کے بانڈریز یعنی سرحدی حدود توے ہوئے ہیں اس علاقے کے اندر اب جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کی بن الاقوامی سطح پر ایک ہی قومیت تصور ہوگی آپ جب بیرونی ملک سفر کرتے ہیں تو آپ پشتون پنجابی سندھی یا بلوچی کا پاسپورٹ نہیں بناتے بلکہ پاکستان کا پاسپورٹ بناتے ہیں ایک ہی نسل قبیلے اور زبان والے لوگ تو شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں رہتے ہوں گے لیکن اس کے باوجود باشعور ممالک کے لوگ خود کو ایک ہی قوم بولتے اور سمجھتے ہیں باشعور افراد کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک آدھ بد کردار آدمی کی وجہ سے اپنے ملک کے کسی پورے محکمے کو برا نہیں کہتے ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بھی ایک ٹرنڈ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زادی طور پر کوئی ایک پولیس والا کچھ برا کرے تو وہ بندہ ہر جگہ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بغس پالتا ہے اور پولیس کے خلاف بولتا ہوا نظر آئے گا اسی طرح وہ بندہ اور پشاور چور اور ڈا کو پولیس کو بدنام کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے میں ایک پیچ پر ہو جاتے ہیں اسی طرح کوئی فوجی برا ہو کرپڈ ہو تو لوگ پورے محکمہ فوج کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں ملک دشمن طاقت ہے اور ملک کی اپنی ہی عوام فوج کے خلاف ایک پیچ پر ہو جاتی ہے حالان کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ کسی محکمے میں سارے کے سارے افراد ہی برے ہوں آپ کا واسطہ اچھو سے نہیں پڑا ہے تو یہ اور بات ہے اسی بنیاد پر آپ کم سے کم پورے محکمے کے خلاف فتوہ صادر نہیں کر سکتے بعض لوگوں کو گلا رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ریاست پاکستان یہ زیادتی کر رہی ہے کہ ہم جب بھی ریاست کے خلاف یا فوج یا انٹیلیجنس کے خلاف بولتے ہیں تو ہم پر غدار کا لیبل لگا کر ہمیں اٹھایا جاتا ہے اور سزائی دی جاتی ہے تو بھئی پھر آپ بتائیں غدار کی تعریف اور کیا ہوتی ہے اور کس ملک میں ریاست کے فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے خلاف بولنے والوں کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں امریکہ میں تو باقاعدہ ایک صدر جان ایف کینیڈی کو انٹیلیجنس اداروں نے قتل تک کیا جو کہ انٹیلیجنس اداروں اور سٹیٹ کے کچھ مفادات کے خلاف جا رہے تھے آج بھی سب جانتے ہیں کہ امریکی صدر اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہوتے چائنہ میں سوشل میڈیا پر مکمل پابندی ہے تاکہ کوئی حکومت اور ریاست کے خلاف کچھ بولے نہیں شمالی کوریا میں بھی یہی حالت ہے ایران میں بھی ایسا ہی ہے امریکہ میں بھی سٹیٹ ریگولیٹڈ سوشل میڈیا ہے پاکستان میں تو پھر بھی کافی ازادی ہے تو خدا کا خوف کرے بی فیر پڑوسی ممالک سے ضرور ہمدردی رکھے مگر اپنے ملک سے زیادہ نہیں اور اپنے ملکی اداروں کی عزت کرے تو بہتر ہے کہ ایک قوم رہے اور دنیا میں اپنا نام انچا کرے جس برطن میں آپ کہتے ہیں اسی میں پیشاب مت کرے قومی دنوں کو شوک سے منایا کرے یہاں پر بعض لوگوں کو جنڈوں وغیرہ کی خریداری فضول خرجی لگنے لگتی ہے اور نصیحت شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتے یہ بھی غلط لوجک ہے سوشیالو جی ہی کے مطابق معاشرے کے کئی ستون ہوتے ہیں معاشرے کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے سب میں اپنے اپنے حصے کی انویسمنٹ کرنا ضروری ہے اگر ساری دنیا اور کوئی کام نہ کرے اور اپنے حصے کا سارا سب کچھ غریبوں کو دینا شروع کر دے تو کیا انسانی معاشرہ پنپ سکے گا ہرگز نہیں بلکہ کولیپس ہو جائے گا پھر آپ کو غریبوں کو پیسے دینے کا خیال قومی دن منانے کے وقت ہی کیوں آتا ہے جب آپ اپنی ذات اور فیملی پہ پیسہ لگاتے ہیں اس وقت کیوں خیال نہیں آتا کچھ لوگ کہتے ہیں کیسی آزادی کہاں کی آزادی ہم اب بھی انگریز کے غلام ہیں وغیرہ وغیرہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پانچوں انگلیا گی میں اکٹی ہو او نا شکرو یہ جو تھوڑی بہت آزادی ملی ہے پہلے تو یہ بھی نہیں تھی اب تو انگریز اور ہندو دور سے آپ پر حکومتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے تو آپ کے گھر میں بیٹھے تھے تو لہٰذا تھوڑا عقل سے کام لیا کرے کچھ ہم محبب وطن پاکستانیوں کی لاعلمی کی وجہ سے بھی ایسے لوگوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اور انہیں اپنے مضمون مقاصد کی تکمیل کے لیے آزادانہ کام کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے اگر آپ کا کسی بھی سٹیٹ مخالف شخص سے واسطہ پڑے تو آپ فوراں ہی انصداد دہشتگردی ایکٹ کی شیخ اے نائن ایٹی کے تحت یا پھر ڈبلیو ایلیون کے تحت اس کے خلاب ایف آئی آر یا مقدمہ درج کیا کریں اور اگر وہ بندہ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے اپنی ویڈیو آڈیو یا تحریر کی وساطت سے ایسا کوئی کام کریں تو سیکشن ٹین سائبر ٹیرریزم آف دہ پاکستان الیکٹرونک کرائیمز ایکٹ ٹو تاؤزن سکسٹین انڈ سیکشنز ون ٹوئنٹی اے دیفنیشن آف کریمینل کانسپیریسی ون ٹوئنٹی بی کریمینل کانسپیریسی ون ٹوئنٹی ون اے کانسپیریسی تو ویج وار اگنس پاکستان ون ٹوئنٹی تری اے کنڈیمنگ the creation of the country and advocating the abolishment of its sovereignty ون ٹوئنٹی فور اے سیڈیشن ون ٹوئنٹی تری اے پروموٹنگ enmity between different groups of the پاکستان پینل کورڈ کے تحت متعلقہ بندے کے خلاب ایف آئی آر یا مقدمہ درج کر سکتے ہیں سائیبر کرائم ہیڈ آفیس کا نمبر بھی ملاحظہ ہو ایف آئی آر تو اب آپ آن لائن بھی درج کر سکتے ہیں گوگل پلے سٹور سے مائی پولیس ایپ ڈاؤنلوڈ کرے یا پھر آپ ڈائریک گوگل سرچ انجن میں آن لائن ایف آئی آر دے دے اور اس میں سے اپنے متعلقہ صوبے کے پولیس کا ویب سائٹ آپ وزٹ کرے اور ادھر آپ اس طرح سے ایک فارم فل کر سکتے ہیں جس میں آپ اپنا ایف آئی آر جو ہے اس کی ساری تفصیل لکھ کر آپ درج کر سکتے ہیں جشنی آزادی مبارک ہو پاکستان زندہ باد